ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا میرے چینل پہ آج میں لے کر آئی ہوں رگڑا پیٹیز چاٹکی ریسیپی ایک بنانے میں بہت ہی سمپل ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے دیکھیں اس طرح کی بہت ہی چٹپٹی سوادشتی ریسیپی بننے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو اس کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے رگڑا کا مسالہ اس کے لیے میں نے ہاں پہ لیا ہے دو بڑے چمچ سانف اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم لیں گے پندرہ سے بیس کالے میرچ کے دانے اور اسی کے ساتھ میں میں ہاں لے رہی ہوں دو چمچ جیرہ اور ساتھ پی جائے گا آدھا چمچ اجوائن اجوائن کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہینگ یہ دونوں ہی چیزیں ڈائیجیشن کے لیے بہت اچھی رہے گی اس کو ڈائیجیسٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی اور اسی کے ساتھ ہی اب اس میں جائے گا اس کو اچھے سے ایک بار پہلے چلا دیتے ہیں فلیم کو اس وقت میں نے لو ہی رکھا ہے ان کو ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بلکل بھی نہ جلائے اس کو ہلکا ہلکا سا ہی بھوننا ہے اسی کے ساتھ میں نے آپ پہ لے لیا ہے دو چمچ دھنیا سابود دھنیا اب ساری چیزوں کو کریں گے اچھے سے مکس اور لگاتاری سے چلاتے ہوئے سے بھون لیں گے لو فلیم پر اور دیکھیں گے آپ اس کی سوندھی سوندھی سے خوشبو اس میں سے آنے لگے گی یعنی کہ اس ٹیج پر ہمارا مسالہ جو ہے ریڈی ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا نمک اور ابھی اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اسے گرائنڈ کریں گے یہاں پہ میں نے رات کو سفید مطر کو دس گھنٹے کے لیے اولموس میں نے تو اسے اوورنائٹ چھوڑا تھا آپ چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے اسے بھگو کر رکھ دیں اور پھر اس میں نمک اور حلدی ڈال کر اسے چار ویسل تک پکا لیں رگڑا ہمارا اچھے سے پک جانا چاہیے اب یہاں کڑھائی میں میں نے لے لیا ہے سرسو کا تیل اس میں میں نے ڈالا ہے دو تیج پتہ اور ساتھ میں ادرک اور ہری میرچ ان سبھی چیزوں کو کر لیں گے مکس اچھے سے پکا لیں گے اور یہاں پہ جو مسالہ ہم نے ریڈی کر رہا تھا اس کو میں نے لے لیا ہے دو سے ڈھائی چمچ فلیم کو بالکل لو رکھے اس ٹیج پر ورنہ ہمارا مسالہ جو ہے یہ جل جائے گا اس کو اچھے سے جسٹ ایک بار مکس کرنا ہے اوئل میں اور اس کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی سفید مٹر جو ہم نے رگڑا کے لیے اپنا جو مٹر ہے ہمارا وہ اور اس کو اچھے سے چلا دیں گے کیونکہ ہم نے رگڑا میں بھی نمک کا استعمال کر رہا تھا مسالے میں بھی نمک کا استعمال کر رہا تھا تو یہاں پہ ابھی مجھے نمک ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہمیں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی پکانا ہے ہمیں اس میں صرف ایک یا دو منٹ کے لیے سے ایسے ہی چھوڑکا بس اس میں ایک اوبال دے دینا ہے اس طرح کا تو اس ٹیچ پر ہمارا رگڑا بن کر بلکل ریڈی ہے تو چلیے تیاری کرتے ہیں اپنی چٹنی کی سب سے پہلے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں املی کی چٹنی اس کے لیے میں نے لگ بگ کوئی پچاس گرام املی کو لے کے کیونکہ میں نے یہ لیٹ لی تھی تو اس کو میں نے گرم پانی میں بھگو کے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ سوفٹ ہو گئی تھی اس کو ہم بھگو کر رکھ دیں گے ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد جب یہ یہ چٹنی جو ہے ہماری تین سے چھے مطبقی ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو فریج میں رکھیں تو یہ چار سے چھے مہینے بلکل ٹھیک رہتی ہے بڑھیا رہتی ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو اس کو بس ایک بار بنایے اور اس کے بعد اس کو فریج میں سٹور کر کے رکھ دیجئے اور جب آپ کو رگڑا کھانا ہو تو اس چٹنی کا استعمال کریں تو یہ ون ٹائم آپ کو اس میں ٹائم سیف کرنا ہے تو اب میں نے جو ہے آپ املی کا پلپ اس طرح سے سٹرین کر لوں گی اور اس پلپ کو جو ہے دیکھیں یہ بہت ایزیلی نکل گیا ہے ہماری املی بلکل ہو گئی ہے ریڈی اب اس کو ہم کڑھائی پہ چڑھا دیں گے پچاس گرام املی میں میں نے لیا ہے یہاں پہ دو سو گرام گھڑ یہ میجرمنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پچاس گرام میں ہم دو سو گرام ہی گھڑ کا استعمال کریں گے دونوں چیزوں کو اچھے سے کر دیں گے میکس فلیم کو میں نے یہاں پہ میڈیم رکھا ہوا اور اسے لگاتا چلاتے ہوئے ہم پورا کا پورا گھڑ کو اس میں پگلا لیں گے اس کے بعد میں نے ہاں پہ استعمال کر رہا ہے آدھا چمچ لال میچ پاوڈر اور آدھا چمچ ہی وہ مسالہ جو ہم نے پرپیر کر رہا تھا اپنے رگڑا کے لئے ساتھی میں اس میں جائے گا آدھا چمچ گرم آدھا چمچ اس میں جائے گا کالا نمک ساری چیزوں کو ہم اچھے سے کر دیں گے میکس اور اس کو لگاتا چلاتے رہیں گے ہمیں اس کو گاڑا نہیں کرنا ہے پر اس میں بوائل دینا ہے جب اس میں اچھا سا ایک بوائل آ جائے گا اس طرح سے اب اس میں بوائل آ گیا ہے flame کو میں نے لو ہی کرا ہوا ہے اب یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ سوٹ کا پاوڈر اور لگاتا ہمیں اسے چلانا ہے سوٹ کا پاوڈر بلکل بھی skip نہ کریں وہ اس ریسیبی کا مین انگریڈینٹ ہے لگاتا ہر اسے چلاتے رہیں گے اس طرح سے میکس کرتے رہیں گے اور اس کو دیں گے ہم اچھا سا اوبال تو اس سٹیج پر یہ بلکل بن کر ریڈی ہے اسے زیادہ ہمیں گاڑا نہیں کرنا ہے تو ایملی کی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اب تیار کر لیتے ہیں اپنی ہری مرچ کی ہرے دھنیا کی چٹنی اس کے لیے میں نے یہاں پہ جتنا ہرا دھنیا لیا تھا اس کا ہاف کونٹیٹی میں نے یہاں پہ لیا ہے پودینی کا پاوڈر اور ایک تکڑا میں نے یہاں پہ شملا مرچ کے استعمال کر رہا ہے کالا نمک میں نے یہاں استعمال کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ آدھا نیبو کا رس اس میں ایڈ کر رہا ہے میں نے یہاں پہ چار بڑی ہری مرچ کو دو تکڑوں میں کاٹ کر لیا ہے نیبو کا رس ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے دونوں نمک ایک نورمل سفید نمک اور کالا نمک دونوں کا میں نے استعمال کر رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈال کے ہم اس کو کر لیں گے گرائن ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا تو لیجئے ہماری ہری چٹنی ہری دھنیا کی چٹنی بھی بند کر ریڈی ہے تو تیاری کر لیتے ہیں اب اپنی پیٹیز کی یہاں پہ میں نے چھے سے ساتھ بڑے سائز کے آلو لیے آپ چھوٹے لے بڑے لے وہ آپ کی مرضی ہے کسی بھی سائز کے بس یہ اچھے سے اُبلے ہوئے ہونے چاہیے ان کو ہم کر لیں گے میشر کی سہیتہ سے بلکل میش اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آدھا چمچ لال میرچ پاہوڈر یہ یہاں پہ تھوڑا سا تیکھا ہے لال میرچ اسی کے ساتھ میں ایک بڑا چمچ میں نے یہاں پہ ایڈ کر آیا ہے نمک اور اسی کے ساتھ میں ہم یہاں پہ آلو کے مویشٹر کو ایبزورپ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تین بڑے چمچ چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ اراروٹ پاوڈر یا کون فلور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کا ایک ڈو سا فارم کر لیں گے ساری چیزوں کو مکس کر کے اور اس کے بعد ہم اس میں تیار کریں گے اپنی ٹکیوں کو تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اپنی ہتیلی پر ہم نے لگایا ہے اپنی ہتیلی کو گریس کر لیا ہے آئل سے اور اس کی بڑے سائز کی اس طرح کی لوئی لے لیں گے اور بنائیں گے اس سے ہم اپنی ٹکیوں کو اس طرح سے میں نے ٹکیوں کا سائز یہ ٹکی تھوڑی موٹی سائز کی ہی بنے گی اس طریق سے تو یہ بن کر ریڈی ہے تو چلیے آپ کو ایک اور ٹکی بنا کر دکھاتی ہو بس دھیان رہے کہ ہمارے آلو جو ہے وہ بلکل بھی پتلے نہ رہے اگر یہ پتلے ہوں گے تو ہماری ٹکیاں اچھی نہیں بن پائے گی آلو کے پٹھی ہم نے بنائی ہے یہ بلکل اس میں موشن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو اگر لگے کہ آپ کا آلو جو ہے پھر بھی پتلہ ہے تو اس کے بعد آپ اور چل کارٹے استعمال کر دے تو اس سے لمسم بنے ہیں دس ٹکیاں تو اب پہلا طریقہ جو ہے ان کو میں شیلو فرائی کر رہی ہوں کڑھائی میں یہ اس کا پہلا طریقہ اس کو ہم دو طریقے سے فرائی کر سکتے ہیں ان ٹکیوں کو ہائی فلیم پر یا تو ہم ان کو اس طرح سے شیلو فرائی کر لیں پر اس میں جو ہے آلو میں بہت زیادہ تیل ایبزورپ ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ آئلی بن جاتے ہیں تو جو دوسرا میتھرڈ ہے وہ تو میرا فیوریٹ ہے تو اب اسی طرح سے ان کو فلپ کر کر ہم نکال لیں گے دیکھئے اس طریقے سے ٹکیوں کو ہر سائیڈ سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بوائل آلو ہے یہ ویسے بھی سیکھ جاتا ہے یہ کھانے میں کوئی کچھا نہیں رہے گا یہ ہے دوسرا میتھرڈ اس کو توے پر سیکھنے کے لیے میرا فیوریٹ ہے کیونکہ اس میں جو ہماری ٹکیا ہے ہماری پیٹیز جو ہے وہ زیادہ کرسپی بنتی ہیں تو اس طرح سے اس میں تھوڑا سا کونٹیٹی میں زیادہ آئل ڈالیں گے اور اس طرح سے آئل کو ہم توے پر پوری سب سائٹ پر کر دیں گے اور اس طرح سے میں نے ٹکیوں کو کر دیا ہے فلپ اور اس طرح سے جو ہے یہ پک گئی ہیں اس طرح سے بہت ہی کرنچی بنتی ہیں یہ اس طرح سے دیکھیں کتنی بڑیا سک گئی ہیں کتنا پیارہ کلر ان پر آیا ہے تو ساری ٹکیوں کو ہم اس طرح سے فلپ کر کر سیک لیں گے تو اب ہماری ٹکی جو ہے وہ بھی بن کر بلکل ریڈی ہیں اس کو سکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہاں پہ میں نے فلیم کو ہائی ہی کرا ہوا تھا تو چلیے اب تیاری کرتے ہیں اپنی سرونگ کی اپنی رگڑا پیٹیز کی میں نے پلیٹ میں اس طرح سے دو پیٹیز کو لیا ہے یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی بڑیا بن کر تیار ہوئی ہے اس طرح سے جو ہم نے رگڑا تیار کرا ہے اس کو ہم اس سے ایسے کر کے مکس کر دیں گے ڈال دیں گے اوپر سے پورا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگی سے پوری طرح سے کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ کو جو چٹنی پسند ہے اس کی کانٹیٹی آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں جن کو تیکھا پسند ہے وہ ہری چٹنی کو زیادہ استعمال کرے املی کی چٹنی کو کم استعمال کرے اور جن کو تھوڑا سا میٹھا میٹھا اچھا لگتا ہے وہ املی کی چٹنی کو زیادہ استعمال کرے کسی کے ساتھ بھی کھائیے اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی لا جواب آتا ہے اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں آکے اپنا فیڈبیک ضرور دے آپ کا ایک لائک کمنٹ اور آپ کا سبسکرپشن مجھے موٹیویشن دیتا ہے اسی طرح کی ویڈیو لانے کے لئے اب ہم نے اس کو گھ میں استعمال کرا ہے دہی کا اور اس کو اپر سے اور اس میں چٹ پٹا فلیور دینے کے لئے ہاں پہ میں نے آلو بوجیا کا استعمال کرا ہے آپ چاہے تو زیرو سائز کی جو سیو آتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ پیاس کھاتے ہیں تو اس کو بھی آپ اس میں ضرور آٹ کریں تو لیجئے بن کر ریڈی ہے ہماری رگڑا پیٹیز بلکل مومبئی سٹریٹ سٹائل میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی چٹ پٹی بہت ہی لا جواب تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد